اسلام علیکم حسن عباس آپ کے ساتھ ویورس کے حالے ٹھیک ہیں سر آج ہم بڑا ایک اچھا اور زبردست ٹوپک لے کر آئے ہیں اور آپ اس ٹوپک کے بارے میں آپ بہت سنتے بھی ہیں بہت ڈسکسشن بھی اس پہ ہوتی ہے تو ہم ہم رائٹس پہ بات کریں گے ہم رائٹس پہ بات کریں گے اور بہت سی انجیوز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں خاص طور پہ ویسٹرن کلچر کے طرف سے بہت سی انجیوز ہیں جو پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں باہر بھی کام کر رہی ہیں تو ایشو تھوڑا سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سٹیڈی کا بڑا ایشو ہے ایلیٹریسی کا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے حقوق معلوم نہیں وہ بہت سا ڈسکس کیا جاتا ہے انجیوز کے طرف سے ہمارے ہاں رائٹس نہیں ہیں ان کے لیڈیز کے رائٹس نہیں ہیں ہمارے ہاں بڑی ان کے ہمارے خلاف بڑی باتیں کی جاتی ہیں خاص طور پاکستان پہ ایشوز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو عدالتی جو نظام ہے وہ بہت ڈسٹرنو ہے انصاف جو ہے وہ بہت مشکل آپ کو پتا ہے جی کہ وہ ایمپوسیبل سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہمارا ہے سیونٹی یئر سے ہمارے ہاں بہت سے ایسے مین کے پروپٹی کے کیس ہیں جو آج تک چل رہے ہیں میرے اپنے جاننے والے ہیرائیلٹیپس ہیں جن کی تین تین نسلیں گزر چکی ہیں اور ابھی بھی ان کے فیصلے نہیں ہوگئے تو مقصد یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی کی ہمارے رائٹس کو یہ بالکل تعلق ہے ہماری عدالتوں کے ساتھ بھی تعلق ہے کیونکہ جب ہمارے معاملات جب عدالت کی طرح جاتی ہیں تو وہاں ہمیں وہ فیصلے فیصلے نہیں ملتے کچھ ہیں کچھ عدالتیں ہیں جو ہمارے ہیں جو عینت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن وہ میٹیریلیوں نے نہیں ملتا وہ پروف ہی نہیں ملتے اور وہ جس کے لئے کیس لڑا جا رہا ہوتا ہے وہ آگے سے ریسپونس نہیں دیتا اپنے رائٹ کیلئے وہ فائٹ ہی نہیں کرتا اسی طرح اسلام اب ہمارے اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں نر اور مادہ کٹیگری رکھی پائلٹی کٹیگری رکھی ہے خواج اثرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے تمام حقوق مینچن کر دی ہر چیز لکھی دی ہے ہر چیز فائنل کر دی ہے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ہم لیڈیز کی حقوق کی بات کریں تو اللہ پاک نے عورت کو بڑا سیکیور کیا ہے بڑا اللہ پاک نے اس کو اتحفظ دیا ہے اسے سیف کیا ہے اور اسے جگہ جگہ پر اس کو رائٹس دی ہیں تاکہ وہ مارچرے میں سیف رہے اسے کسی چیز کا پرابلم نہ ہو آپ یہ دیکھیں حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں قرآن میں کہ اگر کسی کے گھر دو بیٹیاں بیدہ ہو گئی ہیں اور وہ اس کی مینچے اچھی پرورش کرتا ہے اس کو تعلیم دیتا ہے قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے اسے کوئی ہندر سکھا دیتا ہے اس کے اچھے گھرانے شادی کرتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے سے مغارکہ ہے کہ اس والدین پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو بڑا مقام ہے اسلام سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عرب میں کلچر کیا تھا بیٹی پیدا ہوتی یہ دفنا دی دیا جاتی تھی مردر کر دیا جاتا تھا باقی مذہب میں بھی دیکھ لیں تو اسلام کے بعد ایک یوٹرن آیا اور اسلام نے عورت کو ایک بڑا مقام دیا اس کی بڑی قدر کی اور اس کے بڑے اس کو بڑے ڈسپلن اس کو رائٹس دیئے مرس سے زیادہ اس کو رائٹس دیئے آپ یہ دیکھیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی پربریش کے لئے آپ نے دیکھا ہے میں نے بتایا ہے کہ دو بیٹیاں ان کی اچھی پربریش کر دی جائے تو والدین کے لئے بڑی فضیلت ہے اور بیٹی کو رحمت بنا کے پیدا گیا تو اب وہ جب اس کی پربریش ہو جاتی ہے اس کا اچھے پڑھائی اس کو اچھا جگہ پڑھا دیا پڑھائی لکھوائی اس کے کرا دی پھر اگر اس کی اچھے جگہ رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز اب اپنے گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے اپنے شہر کے گھر تو والدین پر وہ اس کے رائٹس ہیں کہ اس کا حصہ والدہ کی طرف بھی اگر کوئی والدہ کے پاس کوئی پروپٹی وغیرہ ہے کوئی کیش وغیرہ ہے تو وہ اس میں حصہ دار ہے اور کوئی اگر والد کی طرف اس کی میں ان کے پروپٹی ہے اپراست ہے جو اس کے پاس ہے اس پروپٹی میں اس کا وہ حصہ دار ہے ان کے ون بائی فو اس میں اس کا حصہ ہے جو اس کو والدین دیں گے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا وہ حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی یا اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اب اکثر ہاں ہمارے ہاں بچیاں جو ہیں وہ قوٹ کر جاتی ہیں حقوق اپنے معاف کر لیتی ہیں یا خموش ہو جاتی ہیں اسی طرح جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اسے والدہ کی طرف سے وراست میں حصہ ہو گیا دوسری طرف اسے والدہ کی طرف سے وراست میں حصہ ہو گیا تیسری طرف جب وہ شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس پر اسلام حق مہر دیتا ہے اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہے جب تک وہ حق مہر نہیں دی جاتا تو حق مہر میں اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ پروپٹی ڈیمان کر سکتی ہے وہ کیش ڈیمان کر سکتی ہے اسی کا حق ہوگا لیکن ہمارے ہاں لیڈیز جو ہیں یا تو جانتی نہیں ہے یا وہ اپنا حق مہر شوہر کو ماف کر دیتی کہ میں نے آپ کو بخشا ایشو یہ ہے کہ جب وہ اپنے رائٹس کا استعمال ہی نہیں کرتی وہاں وہ پرابلنس فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد والدہ کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے دو حق مہر تین پھر اس ہزبنڈ کی ذمہ واری ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات زندگی پوری کرے مینکہ کپڑا جوتھی کھانا پینا جو اس کی ضروریات زندگی ہیں سیر و تفریر وہ اس کی ذمہ واری ہے کہ وہ اس کا پورا کرے اگر اللہ نہ کرے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا آٹھویں حصہ بیوہ کا بنتا ہے اسلام نے اس کو آٹھویں حصہ دی ہے کہ جو اس کی وراست کا حصہ ہوگا آٹھویں حصہ بیوہ کو جائے گا باقی حصہ اُس کے بچوں کو جائے گا دونوں طرف سے وہ سیف ہے اگر ہزبنڈ کا انتقال ہوتا ہے تو آٹھویں حصہ اس کو ہزبنڈ کی طرف سے جائے گا پلس اس کے بچوں کو براسل میں حصہ دہ حصہ دار ہوں گے اور بچوں کے یہ ذمہ باری ہے کہ وہ اپنے مدرک ماں آپ کا خیال کریں تو وہ دونوں اینڈ پہ سیف ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اگر ہزمنٹ اس سے ڈائیورس دے رہتا ہے تو ڈائیورس دینے کے باوجود بھی وہ جب تک وہ کئی اور شادی نہیں کرتی لیٹی اس کے بچوں کی ذمہ باری بھی ہزمنٹ پہ ہے اور پلس جس بیوی کو اس نے صلاق دی ہے اس کا بھی جو ضروریات زنگی ہے وہ ہزمنٹ پہ وہ پیبل ہے اس کو دینے کا وہ جواب دیا ہے وہ پیسے پیے کریں گا اس کی ضروریات زنگی کو پورا کریں گا اسلام نے اسے باؤنڈ کر دیا امین کے والدہ کی طرف سے سپورٹ والے کی طرف سے سپورٹ حق مہر میں اس کو سپورٹ پھر خامد کی طرف سے سپورٹ خامد کا انتقال ہو جاتا تو وہ آٹھوائی سو سے ملے گا اگر خامد ٹائیورس دے رہتا ہے تو وہ پابند ہے اس کی ضروریات زنگی پورا کرنے کا اسی طرح بچوں پہ ذمہواری کو کہ بچوں کو کہاں گیا جی کہ آپ کی جنت آپ کی والدہ کی قدموں میں ہے اور بیوی سے کہاں گیا کہ تمہاری جنت شہر کی قدموں میں ہے تو امین کے ایک سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسپلن طریقے سے اللہ پاک نے امپلیمنٹ کیا ہے حکم دیا ہے اب اللہ کیا آپ حکم کی نافرمانی کریں اس کو اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنے رولز کو رائٹس کو چھوڑ دیں یا معاف کر دیں یا اس میں دیکھیں نا اس میں ہماری غلطی ہے ہمیں تو لاز اللہ کے ذرف سے اللہ کے ذرف سے آرڈر ہو گئے اللہ نے تو لاز دیئے اب ایشو ہمارے ہاں اکثر اکار یہ ہے انجیوز میں مرض عورت کی بات کی آتی ہے لیکن یہ تعلی دونوں ہاتھوں سے نہیں بیٹی دونوں دیکھیں دونوں کی ضروری آرسیم ہے آرموست دونوں کو بھوک بھی لگتی ہے دونوں کو سیر و تفریقہ دل بھی کرتا ہے دونوں کو پین بھی ہوتی ہے دونوں کا موت بھی آتی ہے تو نرم آدھا ہیں اللہ نے مخلوق بنائی ہے اور تمام مخلوقات میں اس نے پیر بنایا ہے اس میں جو مین کے گلٹی ہے وہ گلٹی ہے جو مین کے تقواہ میں نہیں چل رہا وہ مرد ہے وہ عورت ہے وہ غلط ہے اور جو ٹھیک چل رہا ہے وہ ہماری بہنیں بیٹیاں بڑے بڑے کردار والی عورتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں اب ایشو یہ ہے کہ ہماری عورت کو رائٹس کا نہیں پتا یا وہ رائٹس کو معاف کر دیتی ہے یا وہ ان رائٹس کے بارے میں وہ خموش ہو جاتی ہے لیکن دین نے قرآن پاک نے اسے مکمل ایک سیٹ اپ بنا کے دیئے اسے رائٹس دیئے اب اس عورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رائٹس کا کس طرح استعمال کر دیئے دوسرا ہماری عدالتوں کی سیچیشن آپ کے سامنے ہے یہ آج اسلامی قومت ایمپلیمنٹیشن ہو جائے نفاذ ہو جائے یہ کسی کی جورت نہیں ہے کہ کوئی عورت پر تضاب ٹینک سکے یا اس کا کوئی اسے حراسہ کر سکے یا اسے کوئی ریپ کر سکے تو اسلام نے ماں و بہن و بیٹیوں کی بڑی قدر کی ہے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں لیکن اس کا صاحب اس کا صاحب کے کردار ہونا ضروری ہے باقی باقی جو ہے تو جتنی انجیوز ہیں جو جو بلیم کرتی ہیں جی کہ ہم فائٹ کر رہی ہیں تو ان سے ہم کہہ دیں کہ اسلام نے مکمل یہ انجیوز کیا حق ہوگ دیں گی جو اللہ پاک نے قرآن مرد کو حق ہوگ دی تو آپ ہمارا یہ چینل لائک بھی کریں سبسکرائب کریں اور اپنا شیئر کریں تینکیو